got you on my mind کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کیسے ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں got you on my mind کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے مند میں آپ کا خیال آ گیا یا آپ میرے مند میں آ گئے یا میرے مند میں آپ کی ہی بات چل رہی تھی یعنی کہ ماننے جی کئی بار آپ کے کسی دوست کا فون آتا ہے اور اس سمیں آپ کے مند میں اسی کی بات چل رہی ہوتی ہے یا اسی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اسی کے لئے آپ کہتے ہیں got you on my mind یعنی کہ میرے من میں یا میرے دماغ میں جو ہے آپ کا ہی خیال تھا یا میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا یعنی کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ حال ہی میں میرے دماغ میں آپ آگئے یا میں نے آپ کے بارے میں سوچا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں Lately I have got you on my mind wondering how are you doing Lately I have got you on my mind wondering how you are doing یعنی کہ جیسے آپ کئی بار اپنے دوستوں کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ہی یا کچھ سمع پہلے ہی میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ آپ کیسے ہیں یا آپ کیسے ہوں گی یہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا پسندیدہ گانا ریڈیو پر بچتا ہے اور یہ ہے میرے دماغ میں آپ کا خیال لا دیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں Your favorite song played on the radio and it got you on my mind Your favorite song played on the radio and it got you on my mind یعنی کہ آپ کا جو favorite گانا بچتے ہی مجھے آپ کا خیال آیا آپ کی یاد آگئی یا آپ میرے مند میں آپ کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ چلنے لگی اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں